سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین اہلِ بیتِ اتحار کی کیا شان ہے ہمارے امام حضرت امام موسیٰ قازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہلِ بیت کی ایک عظیم شخصیت ہیں اور ہمارا سلسلہ قادری سلسلے میں بھی آپ کا جو ہے وہ بہت زبردست ذکر ہے تو انشاءاللہ حضرت امام موسیٰ قازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جا رہے ہیں شاندار مزار بنا ہوا ہے بغداد شریف کا علاقہ قازمیہ ہے ہو سکتا ہے کہ شاید ہمیں اندر سے ریکارڈنگ کی اجازت نہ ملے ہم کوشش تو کریں گے آپ بھی آپ کے لئے کوشش کریں گے انشاءاللہ اور اگر نہ ملی تو کم از کم بہار سے بزار کے مناظر بھی آپ کو بتائیں گے اور ان کے سیروں کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ رہیے اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں یہ مقامات مقدسات اللہ غالوں سے شہ جواب بستا سبحان اللہ میٹے بیٹے اسلامی بھائیوں تھنڈی تھنڈی رات ہے اور الحمدللہ سیدنا موسیٰ قازم رضی اللہ اترانوں کے روزے پر جا رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ وہاں پر حاضری دیں گے یہ مقامات مقدسات یہ مقامات مقدسات جی میٹے میٹے اسلامی بھائیوں ہم منظر دیکھ رہے ہیں کیا شاندار مزار ہے بہت خوبصورت فن تعمیر بھی ہے اور یقیناً ذات بھی تو اہلِ بیتِ اتھار کی ہے آلہ حضرت دیکھتے ہیں نا تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ مٹے مٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین آلِ رسول حضرت امام موسیٰ قاظم رضی اللہ ترانو کے قدموں میں ہم حاضر ہیں یہ وہی عظیم ہستی ہیں جو ہمارے شجرہِ قادریہ میں بھی جلوہ فرما ہے جن کا فیض الحمدللہ تمام قادریوں پر جاری ہے آلہ حضرت امامِ سنت لکھتے ہیں نا تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے عینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا شجرہِ مبارک میں وہ شیر کونسا ہے صدقِ صادق کا تصدق صادقِ الاسلام کر بے غزب راضی ہو قاظم اور رضا کے واسطے یہ وہی حضرت امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہیں ہم جن کے روزہِ انور پر موجود ہیں صدقِ صادق کا تصدق صادقِ الاسلام کر بے غزب راضی ہو قاظم اور رضا کے واسطے صلوالحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میچے بیت اسلامی بھائیوں آپ دیکھئے کتنا خوبصورت منظر ہے سیدنا امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے روزہِ انور کا شاندار فنِ تعمیر اور شخصیت بھی کتنی شاندار ہیں آئیے کچھ سنتے ہیں ہمارے سلسلے کے عظیم مذہر کے بارے میں ایک شاندار شیر ہم بار بار پڑھتے ہیں پہلے تو وہ شیر سن لیجئے تاکہ حضرت کی مزید یاد آ جائے صدقِ صادق کا تصدق صادقِ الاسلام کر بے غضب راضی ہو قاظم اور رضا کے واسطے جی ہاں یہی حضرت امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ جگبغا رہا ہے آپ کی ولادتِ باسعادت مکہِ مکرمہ اور مدینہِ طیبہ کے درمیان جو مقامِ ابوہ ہے وہاں آپ کی ولادت ہوئی ماہِ سفر المظفر ایک سو اٹھائیس دنِ حجری قواب پیدا ہوئے آپ کا نامِ پاک موسیٰ اور کنیت سامی ابو الحسن اور ابو ابراہیم اور القابات صابر صالح امین جبکہ مشہور لقب قاظم ہے حضرتِ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صاحب زادے ہیں آپ کی راتیں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدوں اور دن روزوں میں گزرتے حلم اور بردباری کا پیکر ہونے کی وجہ سے آپ کا لقب قاظم قاظم کہتے ہیں غصہ پی جانے والے کو اب غصہ پی جایا کرتے نرمی کے پیکر اور جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ فقرائے مدینہ کو تلاش کرتے اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق رقم رات کے وقت اس طرح پہنچاتے کہ انہیں خبر تک نہ ہوتی کہ یہ رقم کون دے کر گیا ہے اللہ والوں کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے ہمیں بھی راہِ خدا میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے بغیر ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ احسان نہیں جتانا چاہیے کہ میں نے تمہیں دیا ہے ہم کسی کی بھی مدد کریں اللہ کی راہ میں خرچ کریں مسجد اور مدرسے میں دیں تمنا یہ ہو کہ اللہ سے عجر ملے گا دنیا والوں سے طلب نہیں ہونی چاہیے آپ مستجاب الدعوات تھے ایسے تھے کہ جو لوگ آپ کے وسیلے سے دعا کرتے یا آپ سے دعا کرواتے وہ اپنے مقصود کو پہنچتے اور ان کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اہلِ عراق آپ کو باب الحوائج یعنی حاجتیں پوری ہونے کا دروازہ کہتے ہیں اپنے زمانے میں حنابلہ یعنی فقہ حنفی کے پیش پیروکاروں کے شیخ امام خلال رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا میں امام موسیٰ قاظم بن جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر حاضر ہو کر آپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری مشکل کو آسان کر کے میری مراد مجھے عطا فرما دیتا ہے حضرت امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ پچپن برس کی عمر میں آپ کو بادشاہ وقت کی حکم پر خجور میں زہر ملا کر دیا گیا خجور کھاتے ہی آپ نے فرمایا کہ دشمنوں نے مجھے زہر دے دیا ہے تین دن کے بعد میری وفات ہوگی آپ رحمت اللہ تعالی نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا پچیس سفر المزفر ایک سو تراسی سنہ حجری کو آپ رحمت اللہ تعالیٰ مرتبہ شہادت کو پہنچے آپ کا مزار پر انوار بغداد معلہ میں کازمین کے مقام پر اپنی برکتیں لٹا رہا ہے آپ کی ایک کرامت بڑی مشہور ہے کہ ایک بار خلیفہ حارون رشید کے دربار میں آپ موجود تھے اسائے بوسا کا تذکرہ چھڑ گیا کہ وہ کیسے کیسے کمالات دکھاتا تھا تو آپ نے فرمایا اس وقت جو کالین پر شیر کی تصویر بنی ہوئی ہے میں اسے اشارہ کروں تو یہ شیر اصلی کا بن سکتا ہے آپ کا یہ کہنا تھا کہ فوراں وہ تصویر اصلی شیر کا روپ دھاڑ گئی آپ نے شیر کو ٹھہر جانے کا حکم دیا تو واپس وہ تصویر بن گئی بہرحال اللہ والوں کی شان بڑی ہی نرالی ہوتی ہے جب ہی تو شاعر لکھتے ہیں نا چاہیں تو اشاروں سے اپنے کہایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا اہلِ بیتِ اتھار کے اس عظیم فرزند کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں اور جیسا کہ ہم نے سنا کہ یہ مستجاب الدعوات بھی ہیں یہاں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب کی پریشانیہ دور فرمائے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے مدنی چنل کے ناظرین کی بھی خیر فرمائے اور آپ کو بھی اس در پر حاضری کی سعادتِ نصیب فرمائے اللہ کریم اہلِ بیتِ اتھار کی غلامی نصیب فرمائے پنجتن پاک کی غلامی نصیب فرمائے صحبہ اکرام کی غلامی نصیب فرمائے اور ان مبارک حسنیوں کے صدقے ہم سب کی مغفلت فرمائے مدنی چنل نے دیکھتے رہیے مزید بناظر لے کر حاضر ہوں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم یہ مقامت مقادسہ یہ مقامت مقادسہ اللہ وآلوں سے ہی جو بابستہ ہے مقامت مقادسہ مقامت مقامت